خطنا کرنا سرکمسیم زیر ناف بال صاف کرنا ناخن کاٹنا بغل کے بال صاف کرنا اور موچھے کترانا سنت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ عنہ نے فرمایا فطرت میں پانچ چیزیں شامل ہیں یعنی انسان دوسرے جانبوں سے ممتاز ہوتا ہے نمبر ایک خطنا کرنا نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین ناخن کاٹنا نمبر چار بغل کے بال صاف کرنا اور نمبر پانچ موچھے کترانا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو چالیس دن سے زیادہ ناقن بڑھانا منع ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال بُقِّتَ لَنَا فِي قَسِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْعِبْتِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اللَّا نَتْتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَيْنَ لَيْلَةِ رواہ مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے لئے موچ کے تروانے ناخن کاٹنے بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناق بال صاف کرنے کی مدد چالیس دن مقرر کی گئی ہے اس سے آگے نہ بڑھیں اس سے مسلم نے روایت ہے اس کے یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں اس کے مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہیں ان سب چیزوں کی خلاف برزی موچے بڑی ہو تو اس میں بھی جراسیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں ناقنوں کے اندر بہت سے جراسیم جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشس رہے کنسرنڈ رہے پرسنل کیر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز کلی کو مجھے بتا رہا تھے کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس اس کے اندر بہت باری بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے اور کئی دفعہ جن میں ہاتھ دوتے ہیں جسے واشروم سے نکل کر یا ویسے تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان تبار سے بھی وہ سرکولیشن پر فرق پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھنے اور مونشے صاف کرنے کا حکم دیا ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحا رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو داڑی رکھو اور مونشے صاف کراؤ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے سو کر اٹھنے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے یعنی اور مواقع بس رکھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری واشم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری نماز میں ہاتھ دھونا ضروری کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست تک یہ اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا اور خاص طور پر یہاں ایک اور عدب سکھائے گا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نبی حرینت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا سْتَيْقَزَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاسًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ رواہ مسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ تین مرتبہ نہ دھولے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں ناپاک نہیں ہوا کھا سکتے ہیں اگرچہ ایسا کرنا پھوڑپن کی علامت ہے